حسینی غم کا نمائندہ آر ایم ایس چینل مثال شمس ہے تابندہ آر ایم ایس چینل صدای زہرہ یہ پہچا رہا ہے گھر گھر میں ہزاروں سال رہے زندہ آر ایم ایس چینل ایسی اہم چیز ہے بات یہ ہو رہی تھی کہ صرف بارہ لوگ لے جائیں گے مجھے گوراہٹ یہ تھی کہ اگر بارہ لوگ لے گئے تو خدا نفاستہ ایسا کچھ ہے اس کے ساتھ ہو جائے یا کچھ کیونکہ دو سال پہلے اس کی سیفٹی کے کچھ مشکلات آئی تھے جس کو ہم نے دیکھنے پڑے تو میرا اس اس محرم صرف ایک پوائنٹ پروگرام تھا کہ اس چیز کو حفاظت تک کی جائے کم لوگ جائیں گے تو کم لوگ کے ساتھ اس کے اوپر کچھ بھی ہو سکتا ہے خدا نفاستہ تو اس کو مدر ازا رکھتے ہوئے کام کیا گیا انشاءاللہ اگلے سال جب یہ بیماری دور ہو جائے گی تو جو سارے چار سو سال سے یا دیر سو سال سے جو حادی پک کا سواری کا سوال ہے انشاءاللہ پھر وہ شروع ہوگا تو اس سال آپ نے آپ کی ساری ایتوریٹی پولیس کو دے دی تھی سارے ذمہ داری اس کی سیفٹی کے پولیس کو دے دی تھی سب یہ جو چودہ دن ہیں یہ چودہ دن میں ہم کیا کرتے ہیں ہمارا جو یہاں جو اللہ مبارک ہے ہم مطاور لی ہوں سے یہاں جو اللہ مبارک ہے ہم مطاور لی ہوں فرسٹ محرم کو اس کو ہم مجاور کو ہینڈ اوور کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نوٹ شیٹ دیکھیں گے فرسٹ محرم کو یہ ہینڈ اوور ہوتا ان کو اس کے بعد ہم سوپروائز کرتے ہیں مگر اس کے جو بھی چیزیں رہتی ہیں وہ مجاور کرتے ہیں چودہ تاریخ تر اب جب چودہ ہوگی میں آپ واپس آتا ہوں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ مبارک محفوظ ہے اس کو سیل کر کے اس کو پھر لاک کر دیا جاتا ہے تاکہ پھر اب اگلے سال پہلے مہرم کوئی جو بھی سیکرٹری رائے گا وہ آپسوں گھر سب ٹھیک ہے ہاتھی کا ہوا ایک الگ چیز ہے لیکن پرانی اولی پیلی گیٹ پر جو نظام کی طرف سے آپ لوگ کے ڈبارٹمنٹ کی طرف سے سب یہ سال کچھ نہیں ہوا کووٹ کے وجہ سے یہ سال کچھ نہیں ہوا لیکن دوسری جگہ چاہتا ہے اگلی بار ایسا کوئی دیکھیں یہ جگہ جو ہمان چل رہے تھے کووٹ کا یہ بلکو ایک نیا دائرہ تھی کسی کو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ماشاءاللہ سے سواری نکلی جو کہ آج تنگ کئی اور پرمیشن نہیں ہوئی بھائی کچھرے کی گاڑی میں نکلی موڑے لے کے جاتے سو گاڑی میں نکلی کتنی ماہیوں بات ہے ٹرسٹی صاحب سب میرا بھی گاڑی میں لگ جانے چاہتا ہے پیدا لے کے چلے جانا تھا دو دو ختم لے کے چلے جانا تھے اس میں جو ہے علم کی شہل و شوقت تو اپنی جگہ برقرار ہے ایک اعلی خاندان جو شہر میں جو ہے راج پرمک کا جس کو ٹائٹل ہے ان کے ہاتھ میں جو ذمہ داری ہے ان کی سواری اتنی خبیز گاڑی میں جا سکتی آپ کو اس وقت سے آپ لوگوں کا نیار بھی ظاہر ہو رہا یہ ڈیسیڈن پردان لیے ہو گیا کوئی اور لیے ہو گیا یہ ڈیسیشن میں موجود نہیں تھا یہ جو بارہ چودہ دن رہتے ہیں جس پہ میں ڈیسیشن لیتا نہیں یہ ڈیسیشن لیتے ہیں آپ کے ریلیجیس ٹرسٹ نظام ریلیجیس ٹرسٹ پارے ماشاءاللہ جو چیز کہیں اور نہیں ہوئی بی بی کے اعلام کے ساتھ ہوئی یہ ہوئی نہیں ہوئی ہوگئی سفاری حفاظت سے واپس آگئی سفاری حفاظت سے واپس آگئی سواری تو تیزہ نکلنا انشان رہا اگلے سار ہاتھی پر نکلے گی اسی شان و شوقت سے نکلے گی سواری واپس آگئی مگر وہ سواری کے شان و شوقت میں جو مجروع کیا گیا آنا راستہ تمام وہ ہمارے دلوں میں ایک نشد زہریلا زخم ہے وہ صاحب اگر آپ میرا اور آپ اپنا حساس آپ اپنے حساس اس کو جاڑا کے دیکھیں گے تو ایک نظام فیملی جو اس کو راج فرمک کا ٹائٹل ہے میرا اگر 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 میرا آپ لوگ سرنے اٹھا سکنا آپ میرا اگر پرسنل ہوتا یہ مجبوری کا ایک وہ تھا یہ بات مجبوری کی ہے ہم اس کو سمجھ کے کیا کریں صاحب دیکھیں صاحب اول اس کا جانا ہاتھی سے مناسب اس کے علاوہ اس کا جانا ایک آپ مانتے ہیں کہ ہاتھی پہ ہی نکلنا چاہیے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے اب اس سے اس کے علاوہ کچھ ہو تو ایک کامپروائز ہی ہے میں آپ سے یہاں پہ متفق ہوں یہ ڈیسیشن دیکھیں میرے ہاتھ میں نہیں تھا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ ڈیسیشن میرے ہاتھ میں نہیں تھا اگر آپ یہ بنے کے ڈیسیشن میرے ہاتھ میں تھا تو کھائی نہیں مین کیا ہے اس کا جانا دھنڈا ہونا حفاظت سے واپس ہوں یہ اس کی مین چیز ہے میری نظر میں اس کو کرنے کے لئے اس کی شان و شوقت برقرار ہے اس کی شان و شوقت جو میں ویڈیوز دیکھا جو ماتم ہوا جو لوگ کے جذبات جڑے ہوئے تھے وہ لوگ کئی دھر سے کریں کئی نکل کے کریں اس سال کو آپ ذرا علیدہ سمجھیں اس سال کو آپ ذرا ایسا سمجھیں ایک نئی جگہ میں ہمیں جا رہے ہیں ڈیس محرم کے دن جو ڈیارہ بجے علم مبارک یہاں سے جو کھلے گئے وہ کیا پہلے سے تہے تھا کیا اس وقت آپ موجود تھے یا ابباس صاحب موجود تھے کیا یہ پہلے سے تہے تھا یہ عالم جو وقت سے پہلے کھل گئے وہ ہاتھیوں کے متعلق آپ شدید سے شدید کاروائی کر کے ان کو سامنے لانا چاہاں وہ ہاتھی ہے ہماری نظر میں ہمارے دستور کو سب اپنا دستور حالات کے وجہ سے بہت سارا چینج ہوا حالات جو کچھ بھی ہو حالات جو کچھ بھی ہو دیکھیں یارہ بجے نکلنے کا ایک بجے نکلا سب کچھ وجہ ہوگی ایک بجے پینڈیمک تھا مجھے معلومات کرنے دیجے کہ کوئی وجہ تو نہیں ہوگی یارہ بجے کرونا اگر کھلیں گا تو ایفیکٹ نہیں کریں گا ایک بجے کھلیں گا تو ایفیکٹ کریں گا ایسی کوئی لوجک نہیں ہو سکتی کوئی وجہ تو ہی ہوگی نا آپ پر معلومات کریں گی آپ مجھے ایک اور جگہ بتا ایک جگہ بتا یہ ہندوستان میں جا سواری نہیں دیکھیں بی بی کے علم کا تخابل دنیا میں نہیں کر سکتے آپ ہندوستان کو محدود کر دے رہے ہیں پوری دنیا میں نہیں کر سکتے جو علم بی بی کے آس پاس میں جو فولادی علم جو رہتے ہیں تو اس کے تعلق سے آپ کچھ بتائیں کہ وہ علم کیوں نہیں نکالا گیا باہر یہ سال فولادی علم کو یہ پچھلے سال نکلا پچھلے سال نکلتا پچھلے سال نکلتا اگلے سال نکلے گا انشاءاللہ نکلے گا یا نکل گیا وہ پاس کی بات یہ سال کیوں نہیں نکلتا کوئی ایک سال ایسا گزرا تو غیانی رودے موسیٰ جبائی تھی انیس سو آٹھ میں حکومت میں چھٹے نظام محبوب علی خان کی تھی محبوب علی خان اپنی زندگی میں کبھی بغیر اپنے شاہی دستے کے باہر نکلے گیا سب یہ جو ٹیکنکل سوال ہے اس کا میں جواب نہیں دے پاؤں کیونکہ مجھے اتنی جان کریں میں رکھتا ہوں جو پولیس نے اپنا ساتھ دیا اور جو علم ممالک لے گئے اور تھندہ ہوا اور واپس آیا یہ اپنے سب ان کے بہت شکر گزار ہیں بے شک ان کا جو ہے پولیس کا شکریہ تو ہر حال میں کری رہے ہیں پولیس کا شکریہ سوال ساتھ اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس سال کئی سارے تبدیلی لائے گئے آپ انشاءاللہ یہ تبدیلی آپ آگے اس کو کریں گے فیوچر میں سیٹ کریں گے وہ الگ چیز ہے لیکن اس سال کیوں نہیں نکالا گا اس میں تھی کیا پولیس یہ سال کی صورتحال کی مطالب مجھتی ہے آپ مگر میں ایک سوال کرتا ہوں ایسی صورتحال تاریخ میں پہلے بھی کبھی آئی تھی ایسی صورتحال تاریخ میں سے پہلے بھی کئی آئے یہ بہلے بار نہیں آئی ہے یہ لڑ رہا ہے آنگھیوں کے تند جھوکوں میں چراب کربلہ ایک ایسے نازک وقت کی تصویر ہے ہر حالات میں کربلہ اپنی جگہ تھیری ہوئی رہی ہے اور اس کو تھیرانے کے لیے اس کے جانی ساراں حلمن ناصر کی صدا سنکے آج بھی زندہ ہے یہ جو ڈی سیم کے اوپر اب جو علم نکلا تو ڈی سیم مجھے کہ اگر ہاتھی پہ نکل تھا تو کیا ایسا تبدیل ہے میں آپ کو بتا تو اس میں مشکل کیا ہے میں آپ کو بتا تو مشکل کیا ہے جب ہاتھی زو میں ہیں تو زو آثورٹیز کو آل انڈیا جو انہوں نے رولز بنائے ہیں وہ ایمپلیمنٹ کریں تو زو آثورٹیز ان کے رگلیشن سے بندے ہوئے تھے ٹھیک ہے جہاں تک آپ کا میرا سوال ہے اگر ہاتھی اپنا ہوتا تو اپنے لیے بہتر ہوتا ہاتھی پچے اپنے ٹرک میں کیوں لے جاتے ہیں سکریٹر صاحب آپ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ہاتھی کے لیے آل انڈیا کا پرمیشن یہ ہے مطلب زو پارک میں تو آپ کے ٹرسٹی میں اس سے علم بردار خمر بھائی ہے آرم بھائی کے فرزند ہیں اس میں اگر آپ بیٹھ کے ڈسکوشن کرتے ہوتے ہیں کہ ہاتھی کیا پرابلم آ رہا ہے اگر پرابلم آ رہا ہی کر کے آپ ڈسکوشن کرتے تھے تو ہو سکتا کوئی حل ہو کہ آپ کو ہاتھی لوگ فراہم کر دیتے ہیں اب تک جو چلا رہا ہے میں اس میں دخل نہیں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ سسٹم چل رہا تھا ہاتھی موجود تھا ہاتھی کی دیکھوال اور ہاتھی کا جو ایریا ہے نظام سرکار نے نظام ریلیجس ٹرسٹ پر رکھا ہے میں اس پر اگر دخل کرتا تو وہ مناسب نہیں ہوتا مگر کسی وجہ سے اس سال نہیں نکلا تو ان کے ساتھ کوارڈنیٹ کرنا ضروری ہوگا اور آپ لوگوں کے جیسے لوگ اس میں جڑیں ہاتھی اپنا رکھیں اپنے کچھ آتوریٹی سے پوچھ رہا ہی نہیں پڑے ایک آخری سوال یہ ہے خمر بھئی جو علم بردار ہے یہاں کے وہ یہ بتا ہے کہ میرے خود علم نہیں تھا کہ علم نکلنے کے وجہ سے 11 بجے نکلنے والا ہیں سب 11 بجے وہ آگئے انہوں وہ بتا رہے ہیں چینل رہا تھا چینل پر وہ ان کا کیا کوارڈنیشن ہوا اس کو دیکھے آئے وہ بتا ہے ہمیں خود نہیں معلوم تھا کہ علم اس میں کوارڈنیشن میں کیا خامی آئے مجھے دیکھنا پڑے گا کیوں آئی جب میں اس کو سمجھ پاؤں گا کیوں آئی کیا ہوا تھا اور کیا وجہ تھا ہمارے چینل سے وہ بات کرتے ہوئے بتا ہے کہ مجھے خود علم نہیں تھا کہ کیا رہا بجے نکلنے والا ہے میں یہ خود لائف کورے چینل کے اوپر دیکھیں شبیر بھائی کو ان کے پرزن کو بھیجے اس کے بعد وہ یہاں پر تشکل ہے ایسا کوئی ہماری طرح علم بردار علم ای بی بی کے اور انہیں ہماری طرح سے ایسا کوئی دیکھیں میں انوال نہیں رہتا ہوں یہ جو یہاں کے لوکل مجاور ہیں اور جو یہاں رہتے ہیں موقعی لوگ ہیں وہ لوگ کرتے ہیں کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں بے دیانی سے جیسا خمر رہ گئے نہیں بلائے گئے ٹھیک ہے بے دیانی ہو گئے فون نہیں گیا ہوگا مگر آ گئے ٹائم پہ اللہ منی سے اٹھا وہ ساتھ تھے سینی بھم کا نمائندہ آر ایم ایس چینل مثال شمس ہے تابندہ آر ایم ایس چینل صدای زہرہ یہ پہچا رہا ہے گھر گھر میں ہزاروں سال رہے زندہ آر ایم ایس چینل مجھے ٹائم